السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں شیاب بھائی کا ایکزیک لکیشن اور شیاب بھائی کا سفر کب ہونے والا ہے اس کے بارے میں پورا ایکسپلین کرنے والا ہوں اس لئے اس ویڈیو میں پورا آخر تک بنے رہی ہے اور آخر میں شیاب بھائی کے لئے دعا کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے آپ لوگاں اور جوہیسو شیاب بھائی کے لئے پیارا سا کامنٹ ضرور کریے شیاب بھائی کے لئے دعا ہر وقت تو کرتے رہیے انٹرنیٹ پر بہت زرے ویڈیو سے آئی سی ایپی وائرل ہو رہے کہ شیاب بھائی آج رات نکلنے والے ہیں شیاب بھائی آج تین بجے نکلنے والے آج شام میں نکلنے والے ہیں بھول کر وہ اس ویڈیو کے بارے میں بات کرنے والے کیا سچ میں نکلنے والے ہیں شیعہ بھائی کے طرف سے کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے آئی کیا اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ایک پانچ منٹ آپ کا ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری اپ ڈیٹ سمجھ میں آ جاتی ایک پانچ منٹ آپ کا ٹائم نکالو پورا ویڈیو دیکھ دیجئے پھر دوسرا ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لاؤں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بے لائکر پر بھی کٹک کیجئے کیونکہ شیعہ بھائی کا دوزار تیوستہ کپوراج کا سفر اسی چینل پر دکھانے ہونا اس ویڈیو کو ابھی سے ہی ایک لائک کر دیجئے شیعہ بھائی کے لیے ایک پیارا سا کارمنٹ ضرور کر دیجئے اس ویڈیو کے آخر تک ضرور رکھیں کیونکہ شیعہ بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج یہ دیکھیں جنوری کے چار تاریخ اور شیعہ بھائی کو اس نیک سفر پر نکل کر اپنے گھر سے کے لام ملہ پورم سے نکل کر پورے دو سو سترہ دن مقامل ہونے والے ہیں اور جو اس ویڈیو شیعہ بھائی کا ابھی ایکزارٹ لوکیشن وہاں پر ہی ہے پھچھ لے تین مہنے پندرہ دن ہو چکے ہیں شیعہ بھائی کو وہاں پر رکھے ہوئے جو اس ویڈیو شیعہ بھائی سے ملنا چاہ رہے تو ابھی بھی جا کر مل سکتے ہیں بہت سارے بندے ہر روز آ کر مل رہے ہیں شیعہ بھائی سے ملنے کے دو ٹائمنگ سے صبح 10 سے 11 شام کے ٹائم 6 سے 7 اور جو بھی بندے ملنے جا رہے توفے لے کے جا رہے شیعہ بھائی توفے لے کے آنے سے منع کر دیا کیونکہ توفے ان کی ضرورت نہیں ہیں اور جو اس ویڈیو شیعہ بھائی میرے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے بلکر بتا جئے آپ کی دعا ہی میرے لئے کافی ہے توفے ان کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ لوگوں دعا کریں تو انشاءاللہ تھالا 2023 کا میرا حجم و خمل کرنے بعد آپ سبھی بھائی بھائیوں کے لئے ساری امت کے لئے ساری کہنات کے لئے دعا کرنے والا ہوں بلکر شیعہ بھائی بتا چکے ہیں چلیے ابھی مین ٹاپک کی اتار بات کرتے ہیں میرے مدے کی بات کرتے ہیں جو اس ویڈیوز دار رہنا شیعہ بھائی آج رات میں نکلنے والا ہے شیعہ بھائی آج دو فر میں نکلنے والا ہے بلکر فیک نیوز ہیں اس میں کوئی بھی پاسٹیویٹی نہیں ہے کیونکہ شیعہ بھائی کے طرف سے ہی آپ نے کوئی ویڈیو آتا جب بھی شیعہ بھائی سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے شیعہ بھائی کے طرف سے ایک ویڈیو آجاتا آپ نے کو اعلان کر دیتے آتے ہیں ابھی تک تو کوئی بھی کنفرم ڈیٹ نہیں ہوا ہے امید ہے کہ کل تک ہونے والا ہے پانچ تاریخ تک بولا تھا پیچھٹے ویڈیوز میں میں یہ افیشیل اپ ڈیٹ نہیں ہے جو ہماری جو ہیسو یوٹیوبرز کے ہم جتنا بھی ریسرچ کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہمارے ایک معلوم آتا کہ پانچ تاریخ کے اندر اندر بول کے کل پانچ ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تارا کچھ نکل کر آتا ہے نہیں تو شیعہ بھائی اگرہ دوسرا کچھ ٹپ لیتے بول کر بھی سننے میں آرہا اگرہ یا پاکستان کچھ سکپ کر دیتے ہیں نہیں وہ تو دوسرے راستے سے جاتے اور کوئی اپ ڈیٹ آنے والی ہے ابھی ایک دن آپن سبر کریں گے تو انشاءاللہ تارا پورا کھلا سا ہونے والا ہے اور دیکھیں دوستوں اور جو بھی بندہ آپ لوگوں کو ویڈیوز دیکھتے رہے تو ان کے ویڈیوز میں یہ بتا گیا سمجھو جو شیعہ بھائی کا سفر شروع ہوگا شیعہ بھائی گھر واپس سکھا دی شیعہ بھائی ابھی پاکستان میں بول کر جو بھی ویڈیو دیکھیں گا وہ بلکل فیک نیوز رہتا وہ ایسے ویڈیو کوئی طرف اور آپ دھیان مت دیجئے کیونکہ وہ بلکل فیک نیوز ہے شیعہ بھائی افیقٹ سکول میں ہی ہے شیعہ بھائی کو ابھی تک بھی پاکستان کی طرف سے ٹرانزٹ ویڈیوزہ نہیں ملا ہے اگر شیعہ بھائی کو جل سے جل ٹرانزٹ ویڈیوزہ ملیں گا تو پاکستان کے طرف سے ہی جائیں گے وہ جانتے ہیں سے پہلے ہم سب کو بتا کے لی جانے والے ہیں اگر پاکستان کا ویڈیوزہ نہیں ملا تو آپ کوئی بہت لیٹ ہو چکا ہے شیعہ بھائی اپنا سفر دوسرے راستے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو اسو شیعہ بھائی کے ساتھ کون کون جانے والے ہیں بولے تو اس کے بارے میں کوئی بھی کھلا سا نہیں ہوا ہے اگر سے انشاءاللہ کچھ بھی اپڈیٹ آنے کے ساتھ کوئی بھی جارے بندے بول کر اپنے کمال ہوں گے تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا میں اسی چینل پر اس لئے اپنے چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بھی لیکن پر بھی کلک کیجئے کیونکہ جب بھی میں اسے تازہ تازہ اپڈیٹ دالوں گا ترانتی آپ کو نوٹیفکیشن آ جاتی ہے آئی چاہ رہی کہ جب بھی میرے اپڈیٹ ملیں گے ترانتی ویڈیو بنا کر دال دے تمہیں ابھی یہ جو ہے یہ ایک ہفتہ اپن ایکٹیو رہنا چاہیے یہ ایک ہفتے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہے شیعہ بھائی کا اگلا سفر پاکستان سے جا رہے ہیں یا پاکستان کو سکپ کر دیتے ہیں نائی تو دوسرا روٹ کیسے جانے والا ہے اس ایک ہفتے کے اندر اندر پورا مالوں ہونے والا ہے اپنے کو ایک ہفتہ سفر کر کے اپن زیادہ سے زیادہ ابھی دعا کی ضرورت ہے شیعہ بھائی کو ہر وقت تو دعا کرتے رہی ہے نماز پڑھ کے ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کرتے رہی ہے ہر وقت اور جو اسے شیعہ بھائی کے پاس دیکھئے آج کو دو سو سترہ دن پورے مقامل ہو چکے ہیں ابھی شیعہ بھائی کے پاس ہے ون سکسٹی ایٹ یعنی کہ ایک سو اٹھ سٹھ دن ابھی باقی ہے شیعہ بھائی کے پاس اس لئے وقت تو بہت دیرے دیرے کم ہوتے جارہا شیعہ بھائی کو ابھی ذرا ٹینکشن ہو جارہا کیونکہ اتنے دن بیٹھے بیٹھے ہوئے تھے نا ابھی ابھی تک بھی پاکستان کی طرف سے ٹرانسل ویزا نہیں ملا ہے جل سے جل ملنا بولکے دعا کریے اے بردہ شیعہ بھائی پاکستان کو سکپ کر دیتے شیعہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ گھر واپس ہی کرتے بول کر شیعہ بھائی کا اگلا ختم اپنے مکہ منورہ کے طرف ہی رہی تھا گھر کے طرف نہیں جانے والے شیعہ بھائی خود کھلاسہ کرے اور شاہ امام صاحب نے بھی بتا چکے ہیں کہ شیعہ بھائی کا اگلا سفر مکہ منورہ کے طرف ہی رہیں گا اور جو اسے شیعہ بھائی کا جب بھی روانے کے ڈیٹ آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ سبھی لوگوں سے شیئر کرنے کے بعد آپ سبھی لوگوں کو بتا کریں روانہ ہونے والے ہیں شیعہ بھائی بھل کر بتا دیئے اور جو اسے شیعہ بھائی کے چانل پر لائیو ویڈیو کیوں نہیں آرہا شیعہ بھائی ویڈیو کیوں نہیں دار رہے بولے تو اس کا بھی ایک وجہ ہے کہ جو اسے شیعہ بھائی جب بھی ویڈیو دار رہے اس کے ویڈیو کی نیچے ہیں بہت سارے بند ہیں ایسے نیگٹیو کامنٹس کر رہے غلط کامنٹس کر رہے آپ کو فیم آنے کا تھا آگیا آپ کو سٹارڈم آنے کا تھا سٹار بن گئے آپ سلیبریٹی بننے کا تھا اسے بڑے بڑے بات نہ کر دی رہے شیعہ بھائی کو لے کر غلط کامنٹ نہ کر دی رہے ایسا کرنے سے کیا ہوتا ایک مومن کا دل دکھانے سے اپنی گنے میں گرتے رہتے ہیں اس لئے ایسا کرنا غلط ہے وہ ایسے کاماں مت کر یا جو بھی بندہ کرنا وہ جلنے والے لوگ ہی کرتے رہتے ہیں شیعہ بھائی سے ایسا نہیں ہے کہ شیعہ بھائی پچھلے دو ماہینے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ میرا آج کل کا یہ سونچ نہیں ہے جو اسے پیدل جانے کا یا میرا بچپن کی خواہش ہے یہ میں خواہش پوری کرنے چاہ رہا ہوں بلکر بتائیں وہ ایسے غلط کامیٹ نہ کر رہے بول کر ہی شیعہ بھائی ابھی جو اسوں یوٹیوب پر بھی ویڈیوز نہیں دار رہے ہیں اور جو اسوں سوشل میڈیا پلاتفارم بھی ایکٹیو نہیں رہے رہے ہیں پہلے کے جیسا اور ہو سکتا ہے ان کے ہوت جو بھی کاغذات کی ویرفیکیشن ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا بیزی رہ رہے ہیں آپ اگر ملنا چاہ رہے تو ابھی بھی جائے کر مل سکتے پنجاب سٹیٹ امری سجلہ خاصہ گاؤں آفیا کر سکول نوٹ ٹائمیں سو بتا دیا دس سے گیارہ شام کے وقت چھے سے سات بیچ کے ٹائمیں مت جائیے شیعہ بھائی جرہ باہر رہتے وہ بیزی رہتا جب کاغذات کی ویرفیکیشن کے لیے ابھی دیکھتے آج یا کل کوئی کھل کر اپ ڈیٹ آتا ہے یا کیا ہوتا ہے اس ایک ہفتے کے اندر اندر کچھ بھی اپ ڈیٹ آ سکتا ہے اپنے کو جو اسے شیعہ بھائی پاکستان کی طرف سے جا رہے ہیں یا نہیں تو پھر دوسرا راستہ آپ نارے بول کر یہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے کو اپ ڈیٹ آنے والا ہے ایک ہفتہ آپن صبر کر کے شیعہ بھائی کے لیے جتنا ہو سکے اتنا دعا کرتے ہی رہیے ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کرتے رہیے چلیے ابھی شیعہ بھائی کے لیے آپ ہن دعا کر دیے یا اللہ جو بھی اس کو دور اتنا فرما یا اللہ اس ویڈیو کو جتنے بھی مسلمان بھائی بھائی نے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اور ہم کو بھی عمرہ اور حج نصیب اتنا فرما آمین سم آمین یا رب العالمین کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے اور جو اسے شیعہ بھائی کے لیے دعا کرنا مت بھولیے اپ ڈیٹ آنے والا ہے تھوڑا سبر کر لینا چاہیے چلیے دوستوں ابھی اس ویڈیو میں اتنا ہے پھر ایک نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے